آداب ناظرین زی سلام دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں مبتاز خان اور ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں ہم اپنے بے حد خاص پیش کر راہے نجات لے کر اپنے اس خاص پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین کا رابطہ صحت اور عقمت کے تعلق سے بہترین تجربہ رکھنے والے حکیم سلیمان صاحب سے کروا سکے اپنی شو کے دوران اور آپ تمام لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب آپ کو مل سکیں آپ کی جو دکتیں ہیں جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو سکیں اور آپ کی زندگی پورا امن ہو جائے تو آئیے بغیر کوئی وقت زائے کہ ہم ایک بار پھر پرتپاک استقبال کرتے ہیں حکیم سلیمان صاحب کا حکیم صاحب بہت خیر مکتب ہیں آپ کا ہماری بہت خاص پیش کرتے ہیں بہت ذرہ نوازی آپ کی شکریہ ناظرین آپ جانتے ہیں حکیم سلیمان کسی تعرف کے محتاج ہرگز نہیں ہے عالمی شورتیافتہ ہیں ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے اپنے ایک مضبوط شناک بنائی ہے ان کے نسخے ان کے بتائی ہوئے طریقے ان کے علاج سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آج تک فائدہ لیا ہے اپنے سالوں کے تجربے کے بعد آج اس طرح کے ان شوز کے ذریعے حکیم صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں اور چٹکیوں میں آپ کی تمام دکتیں دور کرتے ہیں تو حکیم صاحب بعض آفتہ دور پر آغاز کرتے ہیں اپنے اس خاص پروگرام کا ہمارے پاس کالرز کی لام بھی فیرست ہیں لیکن چند کالرز ہمارے صاحب جھوڑے تھے جن کی ایک کامن دکت تھی کہ پریگنٹ لیڈیز جو ہیں جو حاملہ خاتون ہیں حکیم صاحب کسی کسی کو اچنگ کی خجلی کی بہت شدید دکت ہو جاتی ہے حکیم صاحب کوئی دوائی اثر نہیں کرتی کسی پر تمام طرح کے لوشنز تمام طرح کے آئل وغیرہ استعمال کر چکی ہیں لیکن آرامی نہیں آرہا خجلی میں پریشانی میں نیند بھی نہیں آتی سکون چین سب خراب ہو گیا ہے تو ان کے لئے کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے بہت آسان نسخہ ہے دراصل حمل کے دوران ایچنگ سے سب سے بڑا نقصان خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے پیٹ پر کھجا لیتے ہیں تو وہ نشانات پڑ جاتے ہیں اور وہ جاتے نہیں تو وہ پوری عمر ایک صفیز سے داغ نظر آتے ہیں پیٹ پر اور وہ اس میں بڑی کنفیوز رہتی ہے کہ کیا کرے تو ایسے لوگوں کے لئے بڑا اچھا نسخہ ہے جو بھی جن کو ایچنگ ہو یا پیگنیسی کے دوران ایچنگ ہو بہت معمولی سا ہے دیکھئے کھانے کا سوڈا سب کے گھروں میں ہوتا ہے ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا دیں اور یہ دن میں چوبیس گھنٹے میں بس ایک بار پی لیا کریں آپ کی خجلی آپ کے انشانات اور آپ کے محاصے آپ کے دانے فسکن پرابلم کے لیے پیٹ کی پرابلم کے لیے اور بہت سارے چھ سات امراض میں آپ کی پشاب کے انفیکشن کے لیے اکثر خواتین کو پشاب میں انفیکشن رہتا ہے جلن رہتی ہے اور قبض کے لیے ایسی ڈیٹی کے لیے یہ اس کا بہت کامیاب اور بہت ہی میرا پسندیتا نسخہ ایسے استعمال کر سکتے ہیں حاکم صاحب صرف پیٹ پر ہی نہیں تلو میں ہتھیلیوں میں پورے جسم پر پیروں میں ہاتھوں میں کیا اس کے لیے بھی نسخہ کارگر ہے ایسے وقت میں جب پرگننسی کے دوران بہت ہی اچھا نسخہ میں نے کہا نا کہ کسی کو پیٹ کی دکت ہو ایسی ڈیٹی کی کبز کی خجلی کی چاہے تلو میں ہو چاہے سر میں ہو پھر لیور کے لیے بہت اچھا ہے لیور کو خوب خون بنانے کا محقہ دیتا ہے اور پشاب کے انفیکشن پیٹ کے انفیکشن اور اسکین کے انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے پاس راشدہ بانو ہے ان سے جان لیتے ہیں کیا پریشانی ہیں ان کے جی راشتہ فرمائیے راشدہ سن سکتے ہیں آپ کو فرمائیں راشدہ ہمارے آواز آپ کو مل رہی ہیں راشدہ سر آپ تو پھر کریں گے ڈاک سب علیشہ ایک اور کولر ہیں ان سے جانتے ہیں کیا پریشانی ہیں جی علیشہ السلام علیکم والیکم اسلام علیکم والیکم میں ہمارے دوگوں حقید صاحب سے پوچھنا تھا جیسے کہ وہ ہمارے بہن کے نمبال بہت دھڑ ہے اس کے بارے بھی پوچھنا تھا اور دوسری بات یہ پوچھنا ہے کہ مطلب آج کل مطلب گرمی کا محسن چلتا ہے نا تو یہ جب جیسے گرمی کے محسن میں کھیرہ ککڑی وغیرہ زیادہ چلتی اور ہمارے علاقے میں مطلب جس ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کھیرے کا یوز بہت کیا جاتا ہے تو وہی کفتوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ لیمن مطلب نیمبو کا اور یہ کھیرے کا یوز ہم کس حد تک کر سکتے ہیں اور زیادہ کرنے سے ہمیں کیا نکسان ہو سکتے ہیں نیمبو کا جیسے لوگ کہتے ہیں نا پانی کے ساتھ میں بھی ڈیوز کرتے ہیں نیمبو پانی بھی پکتے ہیں اس سے پوچھنا تھا دیکھیں لیمن یعنی لیمن جو ہے وہ ٹھنڈی طبیعت کا ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو گرم مزاج کے ہیں ان کے لیے تو عمرت ہے لیکن جو لوگ سرد مزاج کے ہیں جن کو خانسی نزلہ بلگم چھیکیں زیادہ رہتا ہے ان کو مزید بیمار کرتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جاتی تو کسی بھی چیز کی خراب ہے خوراک کی بھی پانی کی بھی کھانے کی بھی ایک لیمٹ بنا لیں کہ اتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں چاہے کھیرہ ہو چاہے لیمو ہو اور بالوں کے لیے بہتری نسخہ میں نے پایا اپنے تجربے میں جو میں خود بھی آج تک لیتا ہوں کبھی کبھی اور میرے بال اس بڑا پہ میں بھی خوب ہیں خواتین کے بہت پسندیدہ ہے یہ سفید گون مورنگ آتا ہے اس میں نقلی بھی لوگ دے دیتے ہیں اکثر اصلی لینا آپ کی ذمہ داری ہے ایک گرام پانی میں ملا کر دودھ میں ملا کر یا ناری پانی کے ساتھ کسی سے بھی لیں آپ اپنے حضب حیثیت ایک گرام بس ایک بار پورے دن میں کبھی بھی لیا کریں بالوں کے لیے تو بہت اچھا ہے ہی جو بچے بچیاں اکثر کم قد ہوتا ہے ان کا پستہ قد ہوتے ہیں اگر صحیح عمر میں لیا جائے تو قد کی درازی بھی ہوتی ہے اور جن کے مہا سے نکلتے ہیں یا جن کا چہرہ شادہ اب نہیں ہوتا پرکشش نہیں ہوتا ان کے لیے بھی یہ بہت کامیاب نسخہ مانا گیا ہے تو امید ہے آپ تمام کالرز کو آپ کے سوالوں کے جواب مل رہے ہوں گے حکیم صاحب سیدہ ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ایک کمر بھی ہمارے ساتھ آپ رابطے میں ہیں جی سیدہ آپ فرمائے پہ السلام علیکم ببالیکم السلام سیدہ بہت دور سے بولنا ہے تھوڑا آل آوٹ بولی ہے جی پہلے تو میں شکریہ آپ کرنا چاہتی ہوں حکیم صاحب آپ کا آپ ہم لوگوں کو سب کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے پرانے حالات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے سٹرگل کیا پھر کیسے اللہ نے آپ کو کامیابی دی یہ باتیں ہم سب کے لیے نصیحت آمیز ہوتی ہیں ورنہ لوگ اپنے حالاتوں کے بارے بتانا تو کیا خود بھی ان حالاتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں یہ شکر گزاری کا جذبہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوب خوب بتا کرے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہماری آنٹی کی عمر ستر سال ہے ان کے شریر میں بہت غرمی ہے قریب ایک سال سے ان کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے جبکہ پانی بھی وہ کو خوب پیتی ہے جب تک ٹائلٹ جاتی ہے پیشاب ان کا کپڑوں میں نکل جاتا ہے اور پیشاب کرتے وقت تو مروڑ اور درد بھی ان کو ہوتا ہے جانچ کرانے پر یورین انسیکشن آیا تھا لیکن ڈاکٹر کی دوا سے کوئی اثر نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بچہ دیکھئے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے سے دو چیزیں تین چیزیں چاہتا ہے بس ایک تو یہ کہ بندہ بندے کا خیال لکھے ہم ہمارے معاملات اچھے رہے ہمارا لینڈین اچھا رہے ہم آپس میں اچھے رہے اور ایک شکر چاہتا ہے اور ایک سبر چاہتا ہے اس پر ہی آپ کی مغفرت ممکن ہے شکر کیا ہے کہ جو کچھ حلہ نے دیا ہے اس میں ہم شکر کریں میں اکثر بتاتا ہوں یہ واقعہ بہت لوگ رہ جائیں گے لیکن جب آپ جیسے لوگ جذباتی کر دیتے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ایسے حالات سے گزرا کہ جب میرے بہت اچھے حالات تھے تو میں سوکی روٹی کھا لیتا تھا پانی سے لگا کر اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے ایسے گرتے تھے کہ مجھے دیکھنا ہی بند ہو جاتا تھا اچھا وہ شکر والے تھے میں آج تڑپتا ہوں میرے بہت اچھے حالات تھے لیکن وہ شکر نہیں ہے اور میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ اگر تو یہ مجھے سوکی روٹی بھی نہیں دیتا تو میں تو مری جاتا تو وہ شکر ایسا آج تک میرا وہ گولڈن پیریٹ مانتا ہوں اس تنگیہ حالات کو اور یہ میں دل سے مانتا ہوں تو ان حالات میں شکر اور صبر کریں جب آپ کے نازے بہ حالات ہوں اللہ تعالی پسند کر لیتا ہے اللہ تعالی سے ہم اپنا سب کچھ منوا سکتے ہیں جس طرح کی کوشش ہم کرتے ہیں آپ کو جو چاہیے اللہ سے جس مقام پر پہنچنا ہے ویسی کوشش کریں اور اللہ سے مدد بھانگیں یہ میرا اپنا طریقہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے سر جھکا لیں سجدے میں چلا جائے اور مانگتا رہے گرگڑھاتا رہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ وہی سب کچھ کر سکتا ہے اگر آپ کے حق میں ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کر ڈالے گا میں نے آج تک جو بھی پہلے تو مانگتا بہت تھا اب تو مانگتا بھی نہیں ہوں اتنا کہ کیا مانگے اللہ سے سب کچھ تو دے دیا اس نے اب تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالی ایسا ہو جائے تو کیا ہو اوہ اللہ تعالی کر ڈالتا ہے تو اللہ سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پاتا اللہ سے رابطے کے لیے ہر وقت اس کے دماغ میں اس کی یاد اس کا شکر استغفار یہ سب پڑھتا رہے بہت لمبی بات ہو جائے گی معاف کیجے گا اور دیکھئے ان کے جو انفیکشن ہے انفیکشن کا بڑا اچھا علاج ہے اچھا یہ یہ علاج جو ہے وہ چھ سات عمراض پر کام کرتا ہے دیکھنے میں چھٹکی ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا اور ایک چھٹکی نمک زیتون یہ اتنا معمولی سا ہے لوگ اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن میری نظر میں غیر معمولی نسخہ ہے پشاب میں انفیکشن ہو پیٹ میں انفیکشن ہو پشاب مشکل سے آتا ہو پشاب زیادہ آتا ہو اور لیور کام صحیح نہیں کرتا ہو ایسیڈیٹی ہو گبز ہو بواسیر ہو اسکین پرابلم ہو خجلی ہو ابھی میں یہ میں اس کا بتا کے چکا ہوں ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا ایک چھٹکی نمک زیتون اصلی ملا کر آپ ایک بار یا دو بار پی لیے انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے امید سیدہ آپ کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا آپ کو ہمارے ساتھ راشد بھی ہیں اور کمر بھی ہیں کمر پہلے آپ بتائیے آپ کو کیا سوال کے ساتھ راشد بھی ہیں اس کے ساتھ راشد بھی ہیں اس کے ساتھ راشد بھی ہیں ایک دو تین دانے سے ہو گئے ہیں جس میں ایک پانی سا ہے تو اب میں توانی کریں کبھی کبھی اس میں درد ہوتا ہے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بہت سالوں سے میرے گلے میں خسرات چی رہتی تھی اب میں اس کے ساتھ رکھ سا نکلتا ہے تو اس کے لیے دوا بتا دیئے اور دیفرا سوال یہ ہے کہ میرے پیروں میں پنگیوں میں نیل نیلی نشے سی ہو گئی ہیں اس میں درد ہوتا ہے دوا بھی بہت چھائی تو اس سے کوئی خواہ جب تک کھاتی ہو تو تب تک صحیح رہتا ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہونے لگتا ہے تو میں نے ابھی یہ کھٹا ہوا گونسیاں مانگا تھا اس کا طریقہ جانا چاہ رہی ہوں میں آپ سے بہت چھوڑ دیکھتی ہوں جب شروع ہوا تھا آگا آپ ڈاکٹر تک سے دیکھ رہی ہوں اگر آپ بتا دیئے سے بہت اچھا ہوگا ٹھیک ٹھیک ممتہ صاحب لکھ لیا کریے میں شین کے سوال ہو جاتا ہوں اور کبھی کبھی یاد بھی نہیں دیکھئے مجھ سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں مجھے اس بات پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ وہ سب خوف خدا والے لوگ ہیں اور یہ کریم ہے ہندوستان کی کریم میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اخلاقی کریم تعلیم کریم یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اس قدر جذباتی طور پر جڑتے ہیں اور جو گونسیاں کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صفوق بنا لیں اور آدھا گرام صبح آدھا گرام شام استعمال کریں یہ اپنے ختم ہونے سے پہلے بیشتر مریضوں کو مرض سے نجات دینے کی طاقت رکھتا ہے اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے دو بار کھائیں آدھا آدھا گرام کھانے کے بعد اور پانی سے یا کم چربی کے دوسرے پانچ ساتھ دن میں فائدہ شروع ہوتا ہے ایسا یہ گانٹ ہو گئی ہے اس میں درد ہوتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو سکتا اسی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ ایسے امراض کے لیے بہت آسان اس کا وہی ہے ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانے ملا کر ایک بار روزانہ آپ لیا کریں یہ تمام طرح کے انفیکشن اور اس طرح کے اسکن کے امراض میں فائدہ مند ہوتا ہے اور ایک دکت حکیم صاحب ان کے گلے میں خراش کیونہوں نے بتا ہے سالوں سے گلے میں خراش ہوتی ہے اس کے لیے بھی کیا ہے شکریہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ اپنا یاد دلا دیا اس لیے میں کہہ رہا تھا یاد ضرور دلا دینا ہے لکھ لیا کر دکھئے میتھی کا دانہ کا پاورڈر بنا لیں میتھی کا دانہ اور آدھا چمچ سے بھی کم اس کا پاورڈر ایک گلاس گرم پانی میں ملا ہے آدھا چمچ سے بھی کم یعنی دو گرام میتھی کا پاورڈر ہو اور ایک چھٹکی اس میں کھانے کا سوڈا ملا ہے یہ گرم گرم ہو اور ایسا گرم ہو جتنی چائے ایک چسکی لیں رکھ دیں چسکی لیں رکھ دیں یہ آپ روزانہ ایک بار لیا کریں پانچ سات دن لینا ہوگا انشاءاللہ آپ کو نفع ممکن ہے انشاءاللہ ایک تیسرا سوال بھی تھا ان کا آکم صاحب کہ پیروں کی نسے نیلی پڑ گئی ان کی ممتاز انہوں نے وہ دبا پہلے سے ہی دستیاب کر لی ہے گونسیا وہ دو مرتبہ کھانے کو میں نے اعتماس کیا ہے انشاءاللہ خائدہ ممکن ہے ٹھیک ہے ڈاک صاحب اسلام ہے ہمارے ساتھ آگلے کالر ہمارے کافی دیر سے منتظر ہیں آپ سے بات کرنے کے لئے جی اسلام صاحب فرمائیے ہلو جی اسلام فرمائیے اسلام علیکم بتائیے حکم صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام بتائے کیا سوال ہے میرے زیادہ ایک میں جہاز ہوتی ہے وہ دکت ہوتی ہے وہ زیادہ ہے تو یہ جہاز کی بسکر ہے اس میں چھوٹے بیٹے کو بھی 12-13 سال کا ہے تو اس کے بھی جہاز بنتی ہے اور دوسری بات یہ یہ سو سولہ سال کا لڑکا ہے اس کو اس کا ماتی بکت ہوتی ہے اس کو پانتے سال ہو گیا اس کو پانتے سال ہو گیا اس کو پانتے سال ہو گیا اس کو کئی آران نہیں ہے جلل لیتا ہے ہوں یہ تاہو تو پسک نہیں جائے تو بہت جانا اس کی کبھی کبھی نہ ساتھ ہوتی ہے بی اس میرا یہ سوال ہے ٹھیک ہے اسلام صاحب اور یہ سب سے پہلے استھمے کے بارے بات کریں کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے اور وہ بھی دوائیں دیتے رہیں جو آپ دیتے ہیں اور چھ سات مہینے جو میں نسکہ بتا رہا ہوں وہ لکھیں بنائیں اور استعمال کرائیں اور کھٹی چیزیں بلکل چھوڑوا دیں کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں بلکل چھوڑ دیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اتنی کم عمر میں اتنا استھمہ کہ انہیلر لینا پڑے تو بہت سنجیدہ رہے ہیں اور سپستان ایک دوا کا نام ہے سپستان اُن ناب السی تین چیزیں سو سو گرام خریدیں اور آپ کے باورچہ خانے میں پیپلے پائی جاتی ہیں جو گرم مسالوں میں ہوتی ہیں پیپلا مول ہندی میں کہتے ہیں پیپلیں یہ تیز گرام لیں ان کا پاڈر بنائیں ایک چمچ اس کا صبح نہار مو گرم پانی سے دیں یا چائے سے دیں اور ویسے بھی گرم پانی پیا کریں اور ایک مجید خلا کر رات کو سوتے وقت اس کے صفوف کی دیں اور کھٹی چیزیں چھوڑنا ضروری ہے تھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزیں اس کی دشمن ہے ساتھ اٹھ مہینے یہ نسخہ دیں اس کا باقاعدہ بھی یونانی میں علاج ہے لیکن اس کو فائدہ ہونا ممکن ہے اور کیا سوال تھا اور ان کا سوال ہی تھا کہ ان کو گیس کی بہت سیوئر پرابلم ہے گیس بہت زیادہ بنتا ہے ان کے بیٹے کو بھی گیس کی بہت دکت ابھی سے ہوشیار ہو جائے یہ بڑی بیماری پیدا کرتے ہیں اور ایک نسخہ بہت مشہور ہے وہ آپ لکھ لیں لکھ لیں آپ کے کچن کی چھے چیزیں ہیں لکھ لیں پٹا پٹ دیکھیں سوف آپ جانتے ہیں سوف سوٹ زیرا اجوائن دھنیا میں تھی یہ کتنی چیزیں ہوئیں چھے ایک بار اور بولتا ہوں کبھی لکھنے میں آسانی نہ ہو سوف سوٹ زیرا اجوائن دھنیا میں تھی سو سو گرام خرید کر پاورڈر بنا کے رکھیں یہ پاورڈر گھر میں ہونا ہی چاہیے بلکہ یہ نسخہ ہونا چاہیے گھر میں چار پانچ افراد ہوتے ہیں کب کس کو کیا ضرورت پڑ جائے چھے سات بیماریوں میں کام کرتا ہے ایسیڈیٹی ہو قبض ہو باوسیر ہو کیڈنی انفیکشن ہو پشاب میں جلن ہو پیٹ کا انفیکشن ہو لیور کا انفیکشن ہو خون میں انفیکشن ہو اسکن کی پرابلم ہو اتنے امراض میں کام کرتا ہے ایک آتا ہے نمک زیتون یہ الگ سے سو گرام خرید کر رکھیں یہ جو پاورڈر بنایا چھے چیزوں کا ایک چمچ لیں اور اس میں ایک چھٹکی نمک زیتون ملا کر دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کھانے کے بعد اپنی بیماری کے لحاظ سے آپ لے سکتے ہیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا بہتر ہے یہ اس کا ہر گھر میں اگر ہو تو بہت سی بیماریاں جیسے یہ چھے سات بیماریاں میں نے بتائیں یہ آپ کے گھر میں آئیں ہی نہیں آئیں تو بہت آسانی سے جا سکتی ہیں ہم اور اب سنجے کمار صاحب ہیں جھارکھنٹ سے ہمارے ساتھ حکیم صاحب ان سے جانتے ہیں ان کی کیا پروبلم ہے جی سنجے صاحب فرمائی ہاں سر نمسکار جی باتائیے سنجے جی جی باتائیے سنجے جی جی رہے ہیں میرا پریوار کا سر مطلب کی آپ کا بارہ سال سے مطلب سر لکوریا سکھائے جائے سر لکوریا تفید ہاں اور سر بہت پرسان ہے اس کو دعوان کروائیں بہت سار الوپتی کروائیں سر کچھ ایسا نقصہ بتائیں سر کچھ ایسا نقصہ بتائیں کہ میرا پریوار کا جو ہی مطلب کسی بیماریاں چھتکاراں میرے بڑھ جائیں اور سر مانکم سر درد ہمیشہ راتا ہے کمار میں درد مانکم درد ٹھیک اچھا دیکھئے کمار کے درد میں تو گون سیاہ آتا ہے جو دنیا کی بہترین رو میٹریل کہلاتا ہے میرا انبہو ہے کہ اس سے بہتر رو میٹریل میں یونانی اور آئر وید میں کوئی دعوی نہیں ہے بھگوان سے مدد مانگنا ضروری ہے اور آدھا آدھا گرام یہ اگر اصلی مل جائے نقلی بہت ملتا یہ بھی بات تیہ ہے کہ نقلی لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں گون سیاہ آدھا آدھا گرام دو بار کھانے کے بعد پانی سے یا دوس سے آپ لے سکتے ہیں اگر اصلی مل گیا تو کسی بھی طرح کا درد چاہے کمر میں ہو ڈس میں ہو گھٹنوں میں ہو مانڈوں میں ہو باڈی پین نسوں میں ہو سائٹیکہ ہو اس سب سے نجات ممکن ہے وزن نہیں اٹھا ہے ویسٹن ٹوائلٹ کا استعمال کریں ایسے مریض تو فائدہ ہونا ممکن ہے لکوریا کا ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی دنیا کے مانے ہوئے نسخوں میں ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری یہ تیز بہت ہے اس سب گول کی بھوسی ہر میڈیکل سٹور پر ملتی ہے ایک یا دو چمچ اس سب گول کی بھوسی پانی میں گرم پانی میں یا گرم دودھ میں ملانی ہے چھوٹے چائے کے چمچ جو ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو شگر نہیں ہے وہ شکر بھی اس میں ملانے اور گرم ہونا چاہیے دودھ یا پانی اور چمچ چلائیں اس میں چمچ چلانے سے اس میں گانٹے نہیں پڑے گی اب یہ نسخہ تیار ہو گیا ایک آتا ہے چل گوزے کا گول یاد رکھیں چل گوزے کا گول دنیا کی سب سے تیز اثر دوا ہے ایمیونٹی کی بھی اور یہ رتوبت تو گاڑھا کرنے کے لیے بھی اور مردوں کے امراض عورتوں کے روگوں میں کام آتی ہے لیکن اس کا چنے کی دال کے برابر ہی استعمال کر سکتے ہیں پورے چوبیس گھنٹے میں یہ یاد رکھنا اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ایک چنے کی دال کے برابر اب یہ کھائیے اور یہ جو اس سب وال کی بھوسی کا آپ نے ایک لیکوڈ بنایا اسے کھا لیجے پی لیجے یہ کھیر جیسا لگتا ہے اور یہ بہت تیز سے کام کرتا ہے لیکوریا ہو دھاتو روگ ہو اور منی پتلی ہو اس پمک آنڈ کم ہو بچے نہیں ہوتے ہو بہت سارے روگوں میں یہ کام آتا ہے یہ دنیا کی تیز اثر دوا ہے لیکن پھر ایک بار بول دوں کیونکہ اس کا چلگو جائے گون ایک چنے کی دال کی برابر ہی کھانا بہتر ہے امید ہے آپ تمام کالرز کو آپ کے سوالات کے جواب مل رہے ہیں اکیم صاحب ایک اور کالر کشمیر سے ہمارے ساتھ ان کا سوال لے لیتے ہیں لیکن جواب ان کو ایک وفقی بات دیں گے بریک کا وقت ہے جی کشمیر سے کالر ہے جی حضرت فرمائیے آپ سن سکتے ہمیں یہ کالر کشمیر سے ہمارے رابطے میں ہے جی میں رفیق آمد کشمیر سے بول رہا ہوں جی جی میں نے وہ زیتون کا سرکہ مگایا تھا میرے کو شکر تھا ایک سو سات سے ایک سو چوبیس تک جاتا ہے اٹھا ہیس تک ایک ہالی پیر جب ترتیک آتا ہوں تو دوائی میں یہ بھی تک نہیں لیتا ہوں سرکہ لیتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا فرقی ہے تو جالا نہیں بڑھتا ہے تو دوسرا میں نے سلاح جید منگایا تھا وہ کمزوری بہت آئی تھی حکیم صاحب نے بولتا سلاح جید لے لو اس کا کھانے کی طریقہ بتانا ہے تو دوسرا جو گوند کالا گوند میں نے میشل کو گازن میں تکلیف ہے اور باڑی میں اس کو پین ہو چی اس کے لیے ہم منگایا تھا اس کا کھانے کا طریقہ پلیز بتا دیجئے اور میں حکیم صاحب سے کبھی کشمی آئینے کی دعوت دے رہا ہوں اس کے لیے ہوں اس کے لیے ہوں اس کے لیے ہوں وَعَلَيْكُسْسَلَامُ وقت نہیں ہوگا جواب دینے گا لے سکتے ہیں جواب حکیم صاحب دیکھیں کشمیر بہت آنا چاہتا ہوں کشمیر مجھے اتنا پسند ہے اور کشمیری اس سے زیادہ ایک زمانے میں جب میں جوان تھا تو سوچتا تھا میری شادی کشمیری ایک سے ہونی سہی ہے لیکن شادی بھی ہو گئی بڑے بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا اور بہت آنا چاہتا ہوں مسروح بہت رہتا ہوں اور انشاءاللہ آنگا ضرور آپ کو اللہ نے فائدہ دیا اور ڈائیوٹیز تقریباً آپ کی نارمل رہتی ہے گونسیا آدھا آدھا گرام آپ استعمال کریں اور دو بار کھانے کے بعد پانی سے یا کم چربی کے دوسر سے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کی نظر میں میں محترم ہوں مجھے عزت دی میں اس لائق نہیں ہوں اور بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ خیر تمام کالرز ہمارے ساتھ آپ بھی رابطے میں ہیں منتظر ہیں حکیم صاحب سے بات کرنے کے لئے کالرز مسلسل ہماری رابطے میں حکیم سلمان صاحب سے روزانہ بات کرنے کے لئے سیکڑوں کی تعداد میں کالرز ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور یہ اوپر والے کا بڑا کرم ہے کہ حکیم صاحب کو اللہ رب العالمین نے اتنی شفا دی ہے ان کو اتنا بڑا اتنا وسیع ذریعہ بنایا ہے کہ لاکھوں لوگ ان سے روز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بتائے ہوئے نسخوں سے اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں کمر جہاں ان کا رکھ کر لیتے ہیں آپ پر حکیم صاحب جانتے ہیں ان کالر کی کیا دکت ہے جی فرمائیے جی فرمائیے آپ کے آواز مل رہے ہیں جی ہلو جی آپ کے آواز آ رہی ہے اور گزارش آپ سے کہ ٹی وی کے آواز ذرا کم کر لیتی جی اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہت دنوں سے بہت دنوں سے بہت دنوں سے کیا آپ سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں آج ہمارا کوئل آپ کو لگ گیا ہے ہم آج بہت خوش ہیں مبارک ہو آپ جی بتائیے کیا پریشانی آپ کے یہ میرے ہم کو پریشانی یہ ہے کہ ہماری پریشانی اور بہت ہے کیونکہ میرے پیر میں ڈرد میرے کمر میں ڈرد لیکن ان پریشانیوں کو ہم بھول چکے ہیں میرے دائنی طرف یہ انگوزیں کے جوڑ والی ہنگلی میں ایک گاستی انگوز ناکون کے اوپر ایک گاستی چھوٹی تھی تھا چھوڑا بڑا لاجتے کابلی چنہ ہوتا ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے اب ہم کو بہت سوچ دوستے ہم کو بہت تینشن ہوتی یہ کیا ہے یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے یہ ناکون تھی بلکل اوپر ہے ٹھیک ٹھیک ہم سوچے ایک ایسی گانٹ ہے کیا ہے ہم کو بڑا ڈر لگتا ہے اب یہ سوچے ہی کیوں ایسا ہو گیا ہے ابھی یہ سال بر بھی نہیں ہوا ہے اس کو مجھے گل سے بس چھے مہینے بہت چھوٹی تھی ہوتے تھی سوڑا بڑی ہو گئی ہے ٹھیک ٹھیک دیکھئے گھبرائیں نہیں بہت آپ گھبرا گئے ہیں اور یہ گانٹ کچھ بھی نہیں ہے بہت آسانی سے اچھی ہو سکتی ہے تھوڑے حالات اچھے ہو جائے ہسپٹلز کے تو کسی بھی سرجن سے آپ دکھائیں گے تو وہ اس جگہ پر ایک انجکشن یا دو انجکشن لگائیں گے اس کین میں اور یہ جگہ سن ہو جائے گی اور وہ اس کا جو بھی اس کے اندر ہے اس کو نکال کر پھر اس کو بینڈیج کر دیں گے پانچ دس بینڈیج میں آپ اچھے ہو جائیں گے گھبرائیں نہیں بلکل گھبرانے والوں کو بیماریاں بہت ستاتی ہیں تو یہ تو اس کا علاج ہے اور جو کمر اور دوسری جگہوں پر درد ہے اس کے لیے اچھا نسخہ ہے دنیا کا مانا ہوا نسخہ ہے اور میں بیشتر بتاتا ہوں اور لاکھوں کرونوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں گون سیاہ آتا ایک گون سیاہ مطلب کالا سیاہ مانے کالا ہے کالا گون بھی اسے آسان زبان میں کہہ دیتے ہیں یہ اصلی لینا آپ کی ذمہ داری ہے اور صرف آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد اور آدھا گرام شام کو پانی یا دوسرے لے لیا کریے پانچ سات دن سبر کریں اور آپ پر یہ تنبیح ہے کہ بہت کام نہ کریں بہت کام نہ کریں اور وزن نہیں اٹھائیں اور خاص تنبیح یہ ہے کہ ایسا ویسٹن ٹائلٹ کرسی والا جو شوچالے ہے وہ استعمال کریں علاج کے دوران یہ ضروری ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلد اچھے ہو سکتے ہیں اور کیران ہمارے ساتھ چودپور سے ان کا رکھ کر لیتے ہیں جی فرمائے کیران ہمارے ساتھ میں کیران بول رہی ہوں میرے درد نہیں اور آپ نے میرے کو بتایا تھا سیاہ گوند اور دنیا فاؤڈر ملا کر لینا ہے تو ابھی میں پر تبیر پین ہو گیا شروع کر دیا ہے میں نے لیکن ابھی میرے درد ٹھیک نہیں وہاں درد بڑھ رہا ہے صحیح بہت ڈھوکتا ہے میرا سنے ایک پیروں میں سنے مہت زیادہ چلتا ہے میرے کو نیم نہیں اپی ہے بیچے نہیں بیچے نہیں رہتی رات بار اور تیسے ہیں میرے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ہر پیچ بہتا ہے ہر دس سال پہ لے تو اس کا درد ابھی بھی درد ہوتا ہے اور خود نہیں چلتی رہتی ہے اور چوتھا میرے کو کیا کیا خطائی نہیں لینی ہے یہ آپ بتائیے میرے کو ٹھیک آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں دہی بھی کھا سکتے ہیں اور آپ پر کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر ایک ہی پابندی ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ ایسا کرسی والا شوچالے استعمال کریں اور کام نہ کریں زیادہ محنت کا جھاڑو پہنچا بلکل آپ کے لئے بند ہے یہ علاج کے دوران آپ کو ایسا کرنا اب دیکھیں میں اکثر بیشتر بتاتا ہوں کہ جو بھی لوگ گونسیا استعمال کرتے ہیں ان میں دو فیصد دو پرسنٹ لوگوں کا درد بڑھ کے کم ہوتا ہے آپ کا بڑھ گیا ہے یہ اچھی علامت ہے اچھی بات ہے چار یا پانچ دن تک درد کی گولی لیں چار یا پانچ دن تک درد کی گولی لیں اور اس کے ساتھ ہی لے لیں گونسیا کے بعد میں پہلے کھانا کھانے کے بعد چار یا پانچ دن تک بس لینے پڑے گی اس کے بعد نہیں لینے پڑے گی یہ گونسیا کھاتے رہے درد بڑھ گیا ہے پانچ دن بعد آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی میری امید یہ ہے اور جو ہر پیس ہوا تھا اس کے لیے آپ پہلے یہ علاج کر لیں اس کے بعد ایک چھٹکی نمک زیتون اسلی والا اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا آپ کے کچن میں جو میٹھا سوڈا کہلاتا ہے پانی ملا کے روزانہ ایک بار پی لیا کریں آپ کی یہ پریشانی بھی اچھی ہونا ممکن ہے تھوڑا سیم رکھیں تھوڑا صبر کریں آپ بہت جلد ٹھیک ہونے والے ہیں انشاءاللہ اور ساجدہ ہیں ہمارے ساتھ ان کا رکھ کرتے ہیں جی ساجدہ آپ فرمائیے کیا پریشانی ہے آپ کی اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے نا ہر نیا ہو گیا ہے ہر میں پتی والے کو بتائے تو دونوں طرف دائیا طرف جارب آیا طرف اور ایک اور سوال ہے ہمارا اس میں بہت جارد ہے بیٹل کھلا جانے سے ساب سے نہیں اور پھر بہت ترسانی ہوتی ہے اور دوسرا سوال ہے نا جی ہلو جی بتائے دوسرا سوال ہے کہ میرے کو نا ہینہ میں چیلن اور سوٹا ہے جرسے کوئی آواز کیسے بھی سور سرابہ ہو تو ہماری آوازیں بند ہو جاتے ہیں اور جبرات ہوتے ہیں بہتا آواز نہیں نکلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ سارے کام کرتا ہے جتنے بھی روگ جتنے امراض آپ نے بتا ہے یہ سب کو فائدہ پہنچاتا ہے جس میں چھ چیزیں تو آپ کے باوچے خانے میں ہیں لکھ لیں آپ آپ تیار ہیں لکھنے کے لیے تو میں بتانا شروع کروں دیکھیں سوف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا میں تھی یہ چھ چیزیں آپ کے کچن میں ہوتی ہی ہیں ان سب کو سو سو گرام لے کر خوبارک پاورڈر بنا کے رکھیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک ایک دوہ باہر سے لینے پڑے گی وہ ہے نمک زیتون نمک زیتون آپ سو گرام الگ سے رکھیں اس میں نہیں ملانا ہے اور نمک زیتون ایک چھٹکی لینا ہے اور یہ جو آپ کا چھ چیزوں کا صفوف ہے پاورڈر ہے یہ ایک چمچ کھانا ہے اس میں ملا کے کھا لیجئے یا یہ نمک زیتون پانیوں ملا کے اس پانی سے آپ یہ دوہ کھا لیں یہ فوراں ہی کام شروع کر دیتی ہے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے کام ایک گھنٹے میں آپ کو بڑا اچھا ریلیکس ملتا ہے اور آپ کے جملہ امراض کا یہ ایک نسخہ ہے آپ استعمال کریں آپ کو فائدہ اللہ ضرور دے گا اور اس بھی شاجہ پور سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان کو لے لیتے ہیں رابطے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پریشانی ہے جی بتائیے میرے چیرے پہ بال ہیں انچا ہے اور دوسرا سوال ہے میرے آنکھوں پہ دانے ہیں بڑھ گئے ہیں آنکھوں پہ دانے بہت ہے حکیم صاحب جن کے بھی بال ہوتے ہیں مردوں کے جو چہرے پہ بال ہوتے ہیں وہ منچاہے ہوتے ہیں اور عورتیں انچاہے بال کرتی ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنا ہارمونز کا ٹیسٹ کرانا سے یہ کیا ہارمونز ڈیس بیلنس ہو رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ایک نسخہ میں بتا دوں آپ کو دیکھیں کھانے کا سوڈا اور ایک چھٹکی اور نمک چیتون ایک چھٹکی پانی میں ملا کر روزانہ آپ ایک بار پیا کریں اس سے آپ کی سکن پرابلم اچھی ہوتی ہے جو چہرے پہ دانے وغیرہ وغیرہ ہے اور پیٹ اچھا ہوتا ہے اور ہرمونس لیبل پر آتے ہیں یہ آپ لینا شروع کر دیجئے اور اس کا ٹیسٹ کرا کے پھر آپ ہم سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ اور اس بھی فائزہ بات سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی فرمائیے آپ بھی کیا پریشانی ہے آپ کی جی میں اتنا ہم اتنا ہر بڑا گئے تھے کہ آپ کو سوال بتانے میرا ایک سوال رہ گیا تھا جی حکیم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اب ادھر قریب چھے مہنے سے میرے سر میں دماغ میں کنپٹی میں اگرم سے جنجرہ سی ہوتی ہے اور جیسے لگتا ہے کوئی چیز چوب رہی تھوڑے در میں ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ پہلے دائیں طرف یہ بائیں طرف دونوں طرف ہوگی تو ہم اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں کچھ ہو رہا تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا یہ ہے وہ ہے لیکن ہم کو ٹینشن رہتی ہے حکیم صاحب کیوں سر میں میرا ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ 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 ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے پتنے پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سوال میرا رہ گیا تھا تو ہم نے سوچے آج کور لگی ہے چیز کبھی جلدی لگے کی نہ لگے تو آج اس کو ہم معلومات کر لیں آہا ٹھیک ٹھیک دیکھئے گھبرا ہے نہیں اور شوہر کو تو بالکل پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے شوہر لوگ اس وقت بہت ٹینشن میں ہیں کاروباری اور دوسری پریشانیوں میں ایک کام کریں ایسے بیٹھے میری طرح ٹھیک ہے اور یہ کان آپ اپنے مونڈے سے ملا ہے یہ روزانہ تین منٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں کر پائیں گی تو پورے چوبیس گھنٹے میں تین منٹ کرنا ہے اور ایک یہ ایکسرسائز ہے ایسے ایسے دیکھیں پوری طرح مونڈے یہاں تک آ جاتی ہے یہ دیکھئے اور یہیں دیکھنا ہے یہ بھی تین منٹ میری طرف سے تین تین منٹ ہے اور آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جس دن دس سے بارہ دن گزر گئے تو یہ آپ کے پریشانی حل ہو جاتی ہے میرا ذاتی تجربہ ہے اور اس سے زیادہ بھی کریں تو کوئی نقصان نہیں ہے اور دن میں پانچ بار گرم پانی پیا کریں آپ کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ رامپور سے کالر ہیں جنیت ہمارے ساتھ حکیم صاحب ان سے جانتے ہیں کیا پریشانی ہے جنیت فرمائی ہلو جی سلام علیکم اب مرکور اسلام اب مرکور اسلام علیکم ہماری بھوسری ہے اور جسی موسم چینچ ہوتا ہے تھوڑا تیز آواز میں بات کریں آپ کی آواز کم آ رہے ہیں پہلے پریشانی بتائیے پریشانی کیا تھی پریشانی یہ ہے کہ ساز گھٹی ہے گی اور بھوک نہیں لگتی مجھے ساز گھٹی ہے جیسی موسم چینچ ہوتا ہے نا تو کیا نم ہے کہ سینے میں جکلن ہو جاتی ہے چھے کی ٹھیک ہے اندھی یہ نسخہ پورا لکھے ہیں آپ آپ کو نسخہ پورا یاد بھی نہیں ہے اور وہ نسخہ یہ ہے کہ سپستان ایک دوا کا نام ہے سپستان اناب السی یہ تین دوایں ہو گئی سو سو گرام لے اور تیس گرام پیپ لے آپ کے کچن میں ہیں وہ تیس گرام اس میں ملا کر پاودر بنا لیں یہ جو اناب ہے اس کی گھٹلی نکال کر فینک دیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتاتے ہمیں تو گھٹلی تو ہر نکال نہیں ہے اناب کی جو بیر سا ہے نا لال بیر سا ہے ایرانی بیر کہتے ہیں ویسے اسے آسان جبان میں اس کی گھٹلی نکال کر فینک دیں ان کو پاودر بنا لیں ایک چمچ صبح کھانا ہے خالی پیٹ گرم پانی سے ایک چمچ اس رات کو کھٹی چیزیں ساری چھوڑ دیں اور بادی چیزیں یعنی ٹھنڈی چیزیں چھوڑ دیں اور جو دوائی کھاتے ہیں وہ چاہیں تو کھاتے رہیں اسے اگدم نہ چھوڑیں اور یہ پانچ چھے مہینے لگاتار کھانے سے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے انشاءاللہ دیلی سے کالر ہیں فوزیہ ہمارے ساتھ جی فوزیہ فرمائیے اسلام علیکم والی اسلام حاکیم صاحب سے کافی دن سے ہم یہ پروڑا ہم دیکھتے ہیں لیکن ہماری پون نہیں ملتی ہے بری خوشی ہے کہ ہماری پون مل گئی ہے چلی مبارک ہو آپ کو بہت جی حاکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے سبین کو نا وہ بیس کا بہت پروبلم ہے وہ کو کہ اٹھتے ہیں کہ پیٹ پر جیسے کوئی مارا ہے ایسا پیٹ میں پریسانی لگتا ہے ہم جے اٹھنے کا اٹھا نہیں جاتا ہے فرا نہیں ہوا جاتا ہمت نہیں کرتا حاکیم صاحب سے یہی گوزاری سے ہے کہ کوئی دوا اچھا بتا دیں اور دوسرا بات ہے ہمارے اندر فرا ہمارا مٹاپا برہا ہے اور باوشیر کی شکایت ہے تو اس کے لیے حاکیم صاحب سے گوزاری سے ہے کہ ہم کو کوئی آسان دوا بتائیں اور یہ پوچھنا ہے حاکیم صاحب سے کہ جو دوا بتاتے ہیں حاکیم صاحب وہ کہاں ملے گا اور کہاں سے ہم مانائیں یہ سوال بھی ہمارا آپ منتظر کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں دوا آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن کچھ دوا دوا نقلی ملتی ہے وہ آپ بھروسے کی جگہ سے لیں اور زیادہ اگر اصلی چاہیے وہ دیکھیں جو کچھن کی چیز ہے وہ تو نقلی ہوتی نہیں ہے کوئی ایک چیز جو نقلی ملتی ہے میں بار بار بتایا تھا بھی نقلی ملتی ہے کہیں نہ ملے اصلی تو ہمارے ہاں سے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں ہیلپ لائی نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا دیکھیں آپ دونوں کے لیے ایک نسخہ ہے یہ ہماری چھ ساتھ بیماریوں میں کام آتا ہے آپ اسے استعمال کریں اور اس میں چھ چیزیں آپ کے باورچے خانے میں ہیں ابھی بھی موجود ہوں گی سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیاں میتھی چھ چیزیں ایک بار اور بولوں گا آپ لکھیں پھر سے سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی چھ چیزیں آپ کے کچن میں ہیں کہیں سے نہیں لینی ایک چیز آتی ہے نمک زیتون یہ آپ کو اصلی لینا ہی نقلی بہت ملتا ہے دیکھنے میں نمک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ نمکی نہیں ہوتا زائقے میں ہلکا سا کھارا سا یا کڑوا سا ہوتا ہے دیکھیں ایک چھٹکی میں جتنا نمک زیتون آئے ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور یہ جو صفوف آپ نے اپنے گھر کی چیزوں کا بنایا ہے یہ ایک چمچ کھائیں اور دن میں دو بار کھائیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں یہی خوراک آپ اس طرح نے جیسے میں نے بتایا ہے اور یہی خوراک آپ کے شہر کو دو چھٹکی نمک زیتون کے ساتھ لینی ہے بس یہ فرق ہے آپ اسے استعمال کریں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذہن نصیب کے آپ سے بات ہو رہی ہے بہت دن بعد اکثر لوگ کا فور نہیں ملتا یہ تمام نسکجات یوٹیوب چینل حکیم سلیمان خان کے نام سے آپ سرچ کریں اس کو سبسکرائب کریں میرے طرح سے روز آپ کو اس طرح کی نصکے ضرور ملا کریں گے حکیم صاحب اسم سے کالر بڑی دیر سے منتظر ہیں ان سے جانتے ہیں کیا پریشانی ہے جی فرمائیے صفوف اسم سے یہ کالر ہے ہمارے ساتھ جی بتائیے جی میں سوال اس سے پہلے بھی ایک بات سون کیا تھا لیکن بات نہیں ہو پائی تھی میرا وائف کا جو چیتہ جو ہوتا ہے چیتہ کے اندر پتھر ہو گیا ہے ٹھیک ہے کتنا بڑا بتا ہے پتھر کا سائز ہے 1.14 ایمیں بہت بڑا سائز ہے 1.14 ایمیں پتھر کی پتھر کی پتھر کی پتھر کی اتنی بیڑی پتھری کا آپریشن ہونا تقریباً تیہا ہے اس کا آپریشن ہی تقریباً تیہا ہے آپ اس کی سب جانچ کرا کے تو رکھے ہی ہیں جب تک یہ خاموچ ہے جب تک کوئی پریشانی نہیں جب یہ متحرک ہوگی ایکٹیو ہوگی جب بہت پریشان کرتی ہے تو کبھی بھی جو پوضو وقت ہو اس وقت میں ان کا آپریشن کرا دیں حالانکہ کڈنی کی کتنی بھی بڑی پتھری ہو اس کا نکلنا آسان ہوتا ہے پتھے کی پتھری اتنی بڑی نکلنا میری نظر میں ناممکن کے قریب ہے حاکم صاحب خوب سارے کالر سب بھی متظر ہیں لیکن وقت کی اپنی پابندیاں ہیں لیکن حاکم صاحب آج ایک چیز آپ سے ضرور کہنا چاہوں گے جس طرح سے لوگ رابطہ کر کے آپ کو دعائیں دیتے ہیں جس طرح سے سالوں سے لوگوں نے چاہے ہمارے کالرز ہوں یا آپ سے پرسنلی رابطے میں آتے ہوں یا سالوں سے آپ کے تجربات سے آپ کے عمل سے آپ کے انہر سے فائدہ لے رہے ہیں واقعی دل سے کبھی کبھی نکلتا ہے کہ تھمتی ہوئی دھڑکنوں کو ساسے دے جاتے ہیں نجانے وہ فرشتے کہاں سے آتے ہیں بے شک اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہے وہ پرندوں کے گھوصلوں میں کھانا خود نہیں ڈالتا لیکن ذریعہ بنایا ہے ویسے اللہ رب العالمین نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے حکیم صاحب کیا آپ لوگوں کی خدمت کر سکے اور وہ تلاش جس کی بات ہم ابھی کر رہے تھے وہ بلا شبہ آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہوں گے جو فرشتہ سمت ہوتے ہوں گے جہاں پر آ کر یہ تلاش ختم ہو جاتی ہے بہت شکریہ ہمارے شوک کا حصہ بننے کے لئے بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ سیدھر نوازی نوازین ہماری سبیت خاص پیشکش میں آج کے لئے بس اتنا ہی تیجئے جا سکتا